ہم لوگ میٹھمیڈیکل کلکلیشن کے بارے میں سٹڈی کر رہے تھے جس کے انڈر میں ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ لاغ رکھی میں ایک ایسا میٹھر ہے اس کے لئے ہم بہت لینڈی کلکلیشن بہت آسان کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ٹائم بھی بہت کم لگے گا اسی کا پہلا سٹیپ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم وہ لاغ میں نمبرز کو لکھنا ہے آپ تھوڑا ہی بتایا تھا کیونکہ ایکزم آپ نہیں سیکھ پائیں گے ایک بار میں پھر سے بتا رہا ہوں اگر کوئی دو یا دو سے زیادہ نمبر ہے اور وہ ملٹیپلائی میں ہیں جیسے میں نے لیکھا م انٹو اینٹو اینٹو کیوں تو آپ ان کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں لاغ ایم پلس لگانا پڑے گا لاغ اینٹ پلس لاغ کیوں اگر دو یا دو سے زیادہ نمبر ڈیوائیڈ میں آ رہے ہیں سالے دو نمبر کے لئے بتا رہے ہیں جیسے لاغ ایم اپان این تو ہم اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں لاغ ایم مائنس لاغ این یعنی کہیں کہ اگر لکھا ہے لاغ سیونٹی اپان ہرٹی تو ہمیں اس میں پوائنٹ میں ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لاغ سیونٹی مائنس لاغ تھٹی ہم ایسے لکھیں گے اگر کہیں لکھا ہے لاغ لاغ تھری ہنڈر ٹین اپان ففٹی ٹری تو ہم اس کو لکھیں گے لاغ تھری ہنڈر ٹین مائنس لاغ ففٹی ٹی اسی طرح سے اگر کوئی نمبر ہے جس کے اوپر پاور لگی ہوئی ہے جیسے بھی تھا ہے لاغ م ٹو دی پاور این تو ہم اس کو اس پاور کو لاغ کے پہلے لائیں گے این لاغ این پاور کو لاغ کے پہلے لائیں گے اور باقی نمبر جو بچا ہے وہ لاغ کے اندر رہے گا سپوس کی ٹین کہیں لکھا ہے لاغ تھری ٹو دی پاور ہنڈرڈ تو ہم اس کو لکھیں گے ہنڈرڈ لاغ تھری ہنڈرڈ لاغ تھری ہم اسٹوڈنٹس یہ تو کچھ مین کانسپ تھے ابھی میں نے یہاں پہ کسی میں لاغ بیس نہیں لیا ہے بیس سب میں کومن ہوگا جو بھی آپ کومن لینا چاہیں اگر آپ کوئی نمبر لکھ رہے ہیں جیسے کہیں پہ لکھا ہے ٹو ٹو دی پاور تھری اس کی ویلو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ہم اس کو پہلے رکھ لیں گے ٹو دی پاور تھری ہمیں ٹو دی پاور چل جائے تو ٹو دی پاور تھری کی ویلو پتا چل جائے ہم کو کیا کرنا پڑے گا دونوں طرف لاغ لینا پڑے گا تو جب ہم لاغ لیں گے تو اس کو رکھیں گے لاغ ساتھ میں بیس ٹن میں ہم آپ کو بتائیں گے بیس ٹن لینے کا ریزن کیا ہے ایسے تو آپ کوئی بھی بیس ٹو دے سکتے تھے ادھر بھی جائے ہیں تو ادھر بھی ہم کو لاغ لینا پڑے گا لاغ بیس ٹو دے سکتے ہیں جو نمبر باور پہ ہے اس کو ہم پہلے لکھ سکتے ہیں یہ فارمولہ لکھا ہے اس میں پاور پہ این تھا این کو ہم پہلے لکھ سکتے ہیں تو ہم ہم ٹھرٹی کو پہلے لکھ آئیں گے اور دیکھیں گے لاغ ٹو بیس ٹن یہ ہم کو کرنا ہے اس طرح سے ہم کو لے کے آنا ہے بیس ٹن کے فارم میں لانا ہے اگر آپ کو کائلکولیشن کرنا ہے تو آپ کو نمبر کو چھوٹے سے پارٹ میں چھوٹی ویجٹ میں لے کے آنا ہے بیس ٹن میں لے کے آنا ہے آپ کا نمبر تھا ٹو بی پابل تھرٹی اور بڑا نمبر ہے یہ تو وہ ٹھرٹی ٹائن سے دکھیں گے ملٹیپلائی کریں گے اب کیا ہے ٹھرٹی آپ کا پہلے آگیا لاغ میں ہر بک میں ٹیبل بھی ہوتی ہے اس کا دیکھنے کا کانسپٹ ہے لیکن ہر بچہ اس کو دیکھ نہیں پاتا سمجھ نہیں پاتا جس کی وجہ سے نہ وہ کارپوزیشن کرتا ہے نہ اس کو چھوٹ دیتا ہے جبکہ اس کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں ٹیبل دیکھ کر کے یا کچھ ویلیوز کو آپ لنگ کر کے مائن میں جیسے ٹو کا ٹیبل لنگ کرتے ہیں نائن کا ٹیبل لنگ کرتے ہیں اسی طرح سے لاغ کی کچھ ویلیوز کو آپ مائن میں رکھ لیں تو سارے کارپولیشن ہو جائیں گے لاغ ٹو کی ویلو ہوتی ہے لاغ ٹھری کی بھی ویلو ہوتی ہے یہ ویلیوز یہی لاغ ٹیبل میں ویلیوز بتا ہی جاتے ہیں جیسے لاغ ٹو کی ویلیو ہے لاغ ٹو بیس ٹین ہونا چاہیے وہ ٹیمیل بیس ٹیم کی فارم میں بنائی گئی ہے is equal to 0.3010 اس کا کیا مطلب ہے اگر ٹیم کے اوپر اس کو اگر ہم نارمل انڈیسٹ سوام میں رکھیں گے ٹیم کی پاور 0.3010 لکھیں گے equal to 2 آئے گا اس کا میننگ یہ ہے اسی طرح سے log 3 کی ویلو ہے log 3 بیس ٹیم 0.4771 اب اگر ہم یہاں پہ log 2 کی ویلو لگا دیں تو یہاں ہو جائے گا 30 into 0.3010 یہاں ہمارا log x بیس ٹیم ہی ہے اب ہم اس کو ملٹیپلائی ایزیلی کر سکتے ہیں 10 3 بندر 3 300 3 0 3 3 تو ہم کو پام میں لکھنا آنا چاہیے اس کے بعد ان کی ویلیوز جو میں نے بتایا آج آپ کو یاد رکھنا پڑے گا لاؤک ٹو کی ویلیو 0.3010 بیس ٹیل پہ اور لاؤک ٹری کی ویلیو بیس ٹیل پہ 0.4771 اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیکھے دیکھیں گے اور کل پھر ہم اس کے آگے بتائیں گے کیسے کلکولیشن آگے بڑھائیں گے اوکے کتائیں